ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلی دیزائن کی طرف چلتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے بلاوز کو کٹ کر دیا ہے میں نے بلاوز کی جو لیند رکھیت 14.5 انچ ہے 3 انچ کی چوڑائی پہ ہم گلے کی مارکنگ کریں گے تو یہاں سے 3 انچ کی چوڑائی پہ مارک کر دیتے ہیں اور نیچے کے سائٹ بھی 3 انچ کا ہی چوڑائی رکھیں گے تو یہاں پہ بھی اتنا مارک کیا ہے اب برابر کی سٹریٹ لائن سے دونوں کو برابر کر دیں گے اب گلے کا لیند کا سائز لیں گے تو میں گلہ دیکھ لیجئے 9 انچ رکھ رہی ہوں 9 انچ پہ سوری گلے کو دیکھئے 9 انچ پہ پہلے ایک مارک کیوں اور یہاں سے 1 انچ پہ مارک کریں گے تو مجھے ڈیزائن کرنا ہے تو 9 انچ پہ پہلے میں نے مارک کیا 1 انچ کا جو 3 انچ تھا اسے 4 انچ کر دیئے وہاں پہ اور 2 انچ ہم نیچے کے سائٹ لے رہے تو یہاں سے بھی میں مارک کر دیتی ہوں تو میں نے پورا مارکنگ کر دیئے اور ویڈیو میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اسی طریقے سے آپ بھی مارک کر کے پھر کٹ کر دیجئے گا اسطر کو اب میں بلاوز کو کپڑا لیوں اس کو بھی بلکل برابر کر دیں گے اور اس کے بعد گلے کو سیم ایسا ہی کٹ کریں گے جیسا میں نے اسطر میں کٹ کیا ہے تو میں نے دیکھئے اسطر اور بلاوز کو کپڑے کو اچھے طریقے سے کٹنگ کر دیئے اب اس کو ہمیں سٹیچ کریں گے تو دون پارٹس کو برابر کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے تو ایک پارٹ میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ پارٹ دیکھیں میں نے لیا اس کے اسطور و کپڑے کو بلکل برابر کر دیا ہم پہلے ہی سٹیچ کر رہتے ہیں اس کو اس سائٹ سے ہمیں پہلے ہی سٹیچ کرنی ہے تو دیکھیں میں نے دونوں کو برابر کر کے سٹیچ کر دیا اس پہ ہم کٹس لگا دیتے ہیں تو میں نے پورا کٹس لگا دیا اب اس کو میں اُلٹ کر سیدھا کر دیتی ہوں یہ دیکھ رہی جہے میں نے سیدھا اسے کر دیا اچھے طریقے سے پورا سیدھا کر لیجئے گا اس پہ ایک سیلائی لگا کے پورا میں سٹیچ کر دیں گے تو دیکھیں میں نے پورا سٹیچ اس کو کر دیا ہے اب پورے آل راؤنڈ سٹیچنگ کریں گے اسطور و کپڑی کو بلکل برابر کر دیں پورے بلاوز کی سٹیچنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے پورا سٹیچنگ اس کی کر دیئے اس طریقے سے ہم جو دوسرا پارٹ ہے اس کی بھی سٹیچنگ کریں گے تو سب سے پہلے اس کو ہم دیکھیں ٹرکس لگا لیتے ہیں تو میں کہاں سے ٹرکس لگا رہی ہیں آپ کو ویڈیو میں بلکل کلیر دکھ رہا ہوگا اسی طریقے سے آپ بھی ٹرکس لگا دیجئے گا اب نیچے کے پارٹس میں دیکھیں میں ٹرکس لگا دیا ہے پورا اچھے سے ہم نیچے کے سائٹ سے میں اسے فولڈ کر کے سٹیچ کریں گے تو دیکھ لیجئے میں کیسے سٹیچ کر رہی ہوں ایسے آپ بھی کر دیجئے گا تو دیکھ لیجئے میں نے نیچے کے سائٹ سے استر کو سٹیچ کر دیا ہے تھوڑا سا میں نے کپڑا رکھا ہوا ہے سائٹ میں پہلے ہم اس کو سٹیچ کر دیتے ہیں اور اس کو فولڈ کر کے پھر سٹیچ کر دیں گے اب نیچے کے سائٹ میں دبل فولڈنگ کرتے ہوئے بلاوز کے ساتھ میں میرے سٹیچ کر دیں گے تو دیکھ رہی جہاں اس سائٹ کا پارٹ میرا بلکل کمپلیٹ ہے اسی طریقے سے دوسرے سائٹ کا بھی کمپلیٹ کر دیں گے تو میں نے دونوں پارٹ دیکھیں بلکل کمپلیٹلی سٹچ کر دیا ہے اب اس پر ہم لیس لگائیں گے تو چلیے میں آپ کو لیس لگا کے دکھا دیتی ہوں ایک پارٹ میں نے لیا ہے اس پر ہم اچھی طریقے سے لیس کو سٹچ کریں گے تو دیکھئے اس طریقے سے لیس سٹچ کیا جائے گا پہلے میں اوپر کے سائٹ سے لیس کو سٹیچ کریں گے تو اوپر کے سائٹ سے میں کیسے سٹیچ کر رہی ہوں لیس بیڈیو میں آپ دیکھ لیچے آپ کو بلکل کلیر سمجھ میں آ جائے گا تو دیکھیں میں نے دونوں سائٹ سے لیس کو سٹیچ کر دیا ہے اب یہاں سے میں کٹ کر دیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم پھر سے سٹیچ اسے کریں گے تو آپ بیڈیو میں دیکھتے رہے آپ کو بلکل سمجھ میں آ جائے گا تو یہاں سے ہم سٹیچ کر رہے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے نیچے کے سائیڈ بھی لیس کو اچھے طریقے سے اسٹیچ کر کے لگا دیا ہے اب اسی طریقے سے دوسرا پارٹ بنا لیجئے گا اور یہ میں نے گولڈن کلر کا فیبرک لیا ہے اس کو جو لیندھ میں رکھنی ہے فور انچ اور جس کا جو چوڑائی مدلہ بریت رکھنی ہے وہ بھی فور انچ ہی ہونا چاہیے تو میں دو انچ پہ لے رہی ہوں یہاں سے اور اس کی لنبائی سواری لیندھ جو ہے اس کو میں پورا فور انچ ہی لے رہی ہوں اور اسٹیچنگ کے لیے ایک انچ ایکشرا رکھئے گا دونوں سائٹ سے لیندھ میں اور ویت میں دونوں میں تو دیکھیں یہاں سے فور انچ پہ پہلے مارک کر دیتے ہیں اور ہاپ انچ ایکشرا لگ لیجئے گا اور جو چوڑائی ہے یہاں پہ ہم ایک انچ لیں گے کیونکہ اسٹیچنگ میں بھی جائے گا تو میں نے یہ اسٹر لیا ہے اب اسٹر اور کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں پہلے اسٹیچ کریں گے تو اپ اوجریل سائٹ سے اسٹیچ کیجئے گا پہلے دونوں سائٹ سے ایک سائٹ سے اسٹیچ کر دیا اس طریقے سے اس سائٹ سے بھی میں نے اسٹیچ کر لیا ہے اب جو فیبرک ایکشرا اسٹیچنگ کے سائٹ سے میں نے کٹس لگا کے اسے سیدھا کر دیا اولٹ کر اب ایک ایک سیلائے لگا کے ہم اسے برابر کر کے سٹیچ کر دیں گے تو دیکھئے آر راؤنڈ سٹیچنگ کر لیجئے گا جیسے میں آپ کو بیڈیو میں کر کے دکھا رہی ہوں تو میں نے کمپلیٹلی دیکھئے اس کو بنا لیا ہے اب اس پر مجھے ڈیزائن کرنے تو میں نے یہ کپڑا لیا ہے اس کو میں پٹی بناوں گی اس کی تو زیادہ چھوڑی پٹی مد بنائیے گا لیمٹ میں ہونا چاہیے تو آدھا انچ کی چھوڑائی رکھئے گا پٹی میں تو میں نے دیکھئے پٹی بنا لیا ہے اب اس کو میں کٹ کر دیتی ہوں اب اسے مجھے اولٹ کر سیدھا کرنا ہے تو نیڈل کی ساتھا سے میں اسے سیدھا کر دیتے اولٹ کر یہ دیکھ لیجئے یہ سیدھی ہو چکی ہے پٹی اب اس کو اچھے سے ہاتھوں کے ساتھا سے پریس کر لیجئے گا یہ دیکھئے میری پٹی کمپلیٹ ہے اب میں جھے ڈیزائن اس کا کرنا ہے تو میں نے جو بھی بنایا ہوا تھا ڈیزائن کے لیے اس سے بلکل برابر میں لے لیجئے گا جتنا سائز ہے اتنا سائز میں لے لیجئے گا برابر میں پھر اس کے بعد اسے ہم کٹ کریں گے تو بلکل برابر میں اسی سائز میں آپ کٹ کر لیجئے گا تو پہلے ہم چوڑائی لمبائی جتنا رکھیں گے اس میں دیکھئے اس حساب سے پہلے کٹ کریں گے اور جتنا چوڑائی کے حساب سے اس حساب سے بھی کٹ کیا جائے گا تو پہلے میں نے لمبائی کے حساب سے کٹ کیا ہے تو اس کو میں سٹیچ کر دیتنی ہوں جتنا ہمارا پٹی ہے اتنی چوڑی گیپنگ میں دیکھئے ہم نے گیپنگ بھی دیا ہے اتنا ہی اب دونوں سائز سے اچھے سے اسٹیچ کر لیجئے گا تو اس سائز سے بھی میں نے اچھے طریقے سے اسٹیچ کر دیا ہے میں دیکھ رہی ہوں چوڑائی میرا کتنا ہے تو پہلے ہم دونوں سائز سے اچھے طریقے سے اسٹیچ کر کے یہاں سے جہاں سے میں نے سلای لگا کے پٹیوں کو اسٹیچ کیا تھا وہاں سے ہم دیکھئے ایک ایک پٹی لگا کے سٹیچ کر دیں گے یہ دیکھ لیجئے میں نے دونوں سائٹ سے پٹی لگا کے سٹیچ کر دیا ہے اب مجھے کتنی پٹیاں میری ڈیزائن میں آئیں گی اسی ساب سے آپ پٹیوں کو لیندھ لے کے کٹ کر دیجئے گا اب یہاں سے میں کیسے دیکھیں بنا رہی ہوں ڈیزائن کو آپ کو بیڈیو میں بلکل کلیر دیکھ رہا ہوگا ایسے آپ بھی کر لیجئے گا یہ ڈیزائن تھوڑا بنای کر کے بنایا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ کو بھی بنای کر کے ڈیزائن کو بنانا ہے تو یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے بنا دیا ہے اچھے طریقے پورا اب یہ ایک ایک سلائی لگا کے دونوں سائٹ سے سٹیچ کر دیں گے تو میں نے کمپلیٹلی دونوں سائٹ سے سٹیچ کر دیا ہے اس پر مجھے چھوٹی والی گولڈن کر کی موٹی لگانا ہے تو میں اچھے طریقے سے پورا گولڈن کر کی موٹی لگا دیتی ہوں اس پر تو دیکھ لیجئے میں کیسے موٹیوں کو ڈیزائن پر لگا رہی ہوں آپ کو ویڈیو میں بلکل کلیئر دکھ رہا ہوگا ایسے آپ بھی لگا لیجئے گا تو میں آپ کو کچھ موٹی لگا کے دکھا دیتی ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ میں نے کیسے لگایا ہوا ہے اور اگر آپ کو میری ڈیزائن اچھی لگے تو پلیز لائک جرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اور مجھے کامنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ڈیزائن کیسی لگی اور اگر آپ نے نئے چینل پر ویزٹ کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا تب ہی میری کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی تو دیکھیں میں نے ایک لیندھ میں لگا کے آپ کو دکھا دی اور میں نے پورے ڈیزائن پر موٹی لگا دیا ہے اب اسے میں بلاوچ کے ساتھ میں سٹیچ کروں گی تو اب ویڈیو میں دیکھتے رہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہاں سے ہم سائیڈ سائیڈ میں اسے رکھتے ہو نیچے کے سائیڈ میں اسے سٹیچ کر دیتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے اس سائیڈ سے اچھے طریقے سے پورا ڈیزائن کو سٹیچ کر لیا ہے اب دوسرے سائیڈ سے بھی ہم اچھے طریقے سے سٹیچ کر دیتے ہیں تو ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے تو میں نے کمپلیٹلی دونوں سائیڈ سے ڈیزائن کو سٹیچ کر دیا ہے اور میری ڈیزائن جو بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سے اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اس چینل پر نئے نئے آئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویڈ آئیکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی میری ڈیزائن ڈریس یا بلاوچ کو پسند کرتے ہیں تو آپ میرے انشٹاگرام آئیڈ کو فالو کر لیجئے وہاں اپنے آن لائن سے لنگ کرتی اور میرے فیس بک آئیڈ کو بھی فالو کر لیجئے وہاں پر میں چھے چھے ڈیزائن کے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو چلیے فرینڈز تھانکس پور آچنگ ملتے آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ اب تک لیے بائی بائی فرینڈز ملتے آپ پ پک اپنے اگلیو بائی